حدیث نمبر دو اسلام کی بنیادیں عنی بن عمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علیہ وسلم شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام السلات و ایتاء الزکات والحج و صوم رمضان کتاب الیمان کی حدیث ہے یہ بخاری کا نیکس چپٹر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہے نماز خائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کی روزے رکھنا پانچ پلرز ہیں ہمارے دین کے جن پر یہ چھت کڑی ہے حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں ان میں سے ایک یہ کہ اللہ عزوجلہ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو اور اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں نماز روزہ اور زکاة مختلف حدیث اس بارے میں آتی ہیں لیکن جو یہ جامع حدیث ہے جو امام بخاری لائے ہیں جس میں اسلام کا پورا تعرف کرا دیا گیا ہے اسی طرح حدیث جبریل میں بھی ہمیں یہ بات وضاحت سے ملتی ہے کہ شہادتین کے علاوہ نماز روزہ حج زکاة ٹھیک یعنی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دین ناکس ہے اور بعض کے نزدیک تو وہ دین سے ہی خارج ہے اسی طرح کوئی روزہ کا انکار کر دے یا حج کا انکار کر دے یا زکاة کا انکار کر دے تو وہ بھی اسلام کی بنیادیں ڈھانے والا ہے تو ان ارکان میں کمی نہ کرنے والوں کے لیے کامیابی بھی ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے بال پریشان بکھرے ہوئے تھے اس کی آواز کی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدیک آ گیا پتا چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اب یہ اسلام کی ایک سٹرکچر ہے ایک ڈھانچہ ہے اور اسلام کی ایک اصل بنیادیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ دن میں پانچ نمازیں پڑھنا اس نے کہا مجھ پر اس کے سوا تو کوئی نماز نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی روزے رکھنا اس نے کہا مجھ پر اس کے سوا کوئی اور روزہ تو نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکاة کا ذکر کیا وہ کہنے لگا کیا مجھ پر کوئی صدقہ تو نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ ہے کہ تو نفل صدقہ دے پھر وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا گیا یوں کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا یعنی کامیابی کے لیے یہ لبازمات تو ضروری ہیں اب کیا کہیے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن نمازوں میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اب تو آہستہ آہستہ روزوں کے بارے بھی لوگ بہت تساہل پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں روزے ضرور رکھتے تھے لیکن اب اس کے بارے میں بھی وہ پابندی نہیں رہی پھر اسی طرح زکاة اب مثلا کسی کی زکاة اگر رمضان میں فرض ہو گئی ہے تو اس کو ذلحش تک نہیں ٹالنا چاہیے رمضان میں ہی نکال دینا چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو اپنی اسلامی کیلنڈر کے مطابق زکاة کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے اور اس تاریخ تک آپ زکاة نکال چکے تو بہرحال اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد کیا ہے شہادتین اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کا قول ہے یہ جو آتا ہے نا تو اس سے مراد یہی قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کی اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے گا یعنی ان کی کامیابی ہو جائے گی جو شخص توحید کا اقرار کر دے تو اس کے لئے کیا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے تو کسی بھی شخص کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک کہ وہ کلمہ شہادت نہیں ادا کر لیتا ہے یہ مسلمان ہونے کی علامت اسلام میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے دوسری چیز نماز ہے قرآن مجید میں آتا ہے قل لعبادی اللذین آمنوا یقیم الصلاة میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں جو پہلا کرنے کا کام ہے جس سے کوئی چٹکارہ نہیں وہ نماز ہے کوئی شخص جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پہلی چیز جو اس کو سکھانی چاہیے وہ نماز ہے اور اگر اس کو پڑھنی نہیں بھی آتی تو ساتھ اس کو وضو کرائیں اور ساتھ اس کے کھڑے ہو کر اس کو نماز کی ایکشنز سکھائیں اسی طرح بچوں کے اوپر جو پہلی چیز آتی ہے سمجھ کے بعد وہ سات سال کی عمر میں ان کو کیا ہے نماز کا حکم دو اور دس سال کی ہوئے اور اگر نہیں نماز پڑھتے تو مار بھی سکتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے ان کا حق ادا کیا ان کو ہلکا سمجھتے ہوئے انہوں نے اسے کچھ زائع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے قیامت کے دن یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے تو پہلی چیز جس کا ہمیں اتمام کرنا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینی اس کے آداب اور شرائط اور فرائض اور ساری چیزیں وہ نماز ہیں اگر نماز درست ہوگی تو سب چیزیں درست ہو جائیں گے اور اگر کسی کی نماز ہی درست نہیں تو باقی چیزیں تو پھر قابل قبول نہیں بہت سے لوگ کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مثلا علم حاصل کرنے میں لگتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں لگتے ہیں یا دین کے کام میں لگتے ہیں نمازوں سے سستی برتنے لگتے ہیں سستی کیا دیر سے پڑھتے ہیں یا یہ ہے کہ بس جلدی جلدی دوچہ ٹھونگے مار لیتے ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو میں جو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا دین ہے اور کس قسم کی دین کی خدمت ہے دین کی خدمت صرف دوسروں کو لیکچرز دینا ہے اور خود اپنی ذات پر اس کو اپلائے کرنا نہیں ہے ہم قرآن میں تو پڑھائیں کہ اور اپنی نماز کی خشو کی پکر ہی نہ کریں کلاسز ہیں تو ان کو پڑھاتے چلے جائیں اور نماز کے لیے صرف پندرہ منٹ دیں یہ دیر سے دوچہ ٹھونگے مار لیں اور سنت کا احتمام ہی نہ کریں تو ہم سب کو اس چیز کے بارے میں کانشنس ہونے کی ضرورت ہے اور جان بوچ کے تو نماز چھوڑی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوچ کر نماز کو مت چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوچ کر نماز کو ترک کرتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پھر بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تیسری چیز روزہ ہے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں لیکن ہر مہینے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے ڈپریشن کا علاج ہے دل کی گھبراہٹوں کا اور دل کی بچینیاں اور پریشانیوں کا چاہے ایامیں بیس کے رکھ لیں چاہے سموات جمعیرات کا رکھ لیں یعنی ہر مہینے ہر ہفتے ایک ایک روزہ رکھ لیں تو نیت میں اور ارادے میں رکھیں کیونکہ ان تین روزوں کی فضیلت بہت ہے اسی طرح روزہ مومن کا قلعہ ہے یعنی برائیوں سے بچاتا ہے حصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے انسان روزہ رکھ کے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے انسان کے اندر ایک تقوی پیدا ہوتا ہے یعنی اہمی سے اکثر لوگ یہ تمنہ اور خواہش ہوتی ہے کہ متقی بن جائیں لیکن اس کے لئے ان چیزوں کا احتمام نہیں کرتے جو تقوی لانے والی ہیں تو شہادتین اور نماز کے بعد روزہ چوتھی چیز زکاة ہے اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے ایک طرف ہونے والے یقصوب اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے یعنی دین اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا انسان دیندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنی وقت زکاة ادا نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکاة ادا کی پس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی یعنی اس کے مال کو انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس کے اندر جو مل کو چیل ہے یا کوئی مشتبہ چیزیں آگئی ہیں تو وہ بھی نکل جائیں گی مال کو پاک کرنے کا ذریعہ زکاة ہے یہ پاکیزگی کی بات اور جو زکاة نہیں رہتے وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگ خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے زکاة سے انکار کیا تھا اور زکاة نہ دینے والوں کا انجام بہت برا ہے قیامت کے دن جس چیز کی زکاة نہیں دی وہ انسان کے لئے سونا چاندی ہو وہ بالے جان بن جائے گی جس کی تفصیلات آپ پڑھتے رہتیں پانچویں چیز حج ہے حج کی فرضیت ہے صاحب استطاعت پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ اب آپ دیکھ رہے ہیں نماز سے انکار ہے تو کفر کی بات آئی زکاة سے انکار ہے تو کفر کی بات آئی اسی طرح روزے اور حج سے تو اسلام کا اپوزٹ کفر ہے اگر کوئی شخص ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتا تو گویا بھو اسلام کی ماموری سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہو اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کرنی شاہد ہے قلی کو بتا رہا تھا کہ میں اپنی دادی کا حج کر کے آئی کہتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے سب کچھ تھا سمہا انہیں خیال ہی نہیں آئے کہ حج بھی کرنا ہے وہ سے ایسے خاندان ہوتے ہیں امیر ہیں مالدار ہیں ریسورسز ہیں سب کچھ ہیں لیکن اللہ کے گھر جانے کی طرف دھیانی نہیں آتا دنیا میں اتنے مشغول ہیں اولاد میں مال میں اور کاموں میں کہ حج کا خیال ہی نہیں آتا تو اگر آپ کے بھی آباؤ اجداد میں سے کوئی ایسے ہوں تو ان کی طرف سے بھی اگر حج بدل ہو سکے تو ہو سکتا ان کا نیت ارادہ ہو پھر وقت میں ساتھ نہ دیا ہو یا علمی نہ ہو پورا اللہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ بعد میں کیا پیش آنے والے اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اسی طرح ایک دفعہ اگر حج کر لیا تو وہ بھی کافی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے کو اس کے جسم کے لحاظ سے صحت دوں اور اس کی معیشت میں وسط دوں اور اس پر پانچ سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے میں جسمانی صحت میں فٹ ہو اور پیسے بھی ہو تو دوبارہ بھی حج ریپیٹ کرنے میں کوئی حرش نہیں اور حج مبرور کی جزا جنت کی سوا کچھ نہیں تو یہ مختصرا اسلام کی بنیادی پلرز ہیں جن کا آپ کو تعرف پہلے سے ہے لیکن یاد دہانی کرائی گئی یہ بات ہے اس لیے بھی آپ کو چندے بتا رہی ہوں ہر ایک کے بارے میں موٹی موٹی تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایڈوکیٹ کر سکیں جو آپ کی میڈز ہیں سرمنٹس ہیں ان کو بنیادی دینی علم جو ہے وہ آپ دے سکیں یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ دین کی بنیادوں کو جانے اور ان پر عمل کریں یہ نماز کے بارے میں میں نے مسئلہ کوشنا ہے کہ میں بچوں کو کہتی رہتی ہوں نماز کے لیے جائیں اگر جماعت کا ٹائم نکل گیا تو پھر میں آپ کام کرتے کرتے ان کو آواز دیتی ہوں چلے آپ گھر میں بڑھ لیں گھر میں بڑھ لیں تو میرے حسابنک سے گھر پہ ہوتے ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں وہ کہتا ہے اتنی سختی نہیں ہے جتی تم کر رہی ہو بس چیئے گا ایک دفعہ کہہ دیا بچے کو بار کر نہیں کہنا تو مجھے وہاں کیا کرنا چاہیے اس وقت بھی آدھانی کرانی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس بچے کی ذہنی طور پر اس کو پہلے سے تیار کریں صرف نماز کا وقت آنے پر پیچھے پڑ جانا کافی نہیں ہوتا لیکن یہ کہنا کہ چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بچے تھوڑی ہی دیر میں بھول جاتے ہیں میں تو الحمدللہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالی میں تو نمازیں پڑھتی ان کو نظر آئی ہوں اسلام علیکم استاذہ استاذہ جیسے ہماری عبادت میں ساری عبادت بہت امپورٹنٹ ہے ان کے اپنی اپنی فضیلت ہے تو ان سب میں جو روزہ ہے وہ واقعے میں بہت بڑی ہمارے لئے موٹیویشن ہوتی ہے وہ ریمائنڈر ہوتا ہے جب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو ہمیں یاد رہتا ہے میں نے یہ چیز نہیں دیکھنی میں نے اس چیز کو نہیں جھانکنا یا میں کسی کی جسوسی نہ کروں تو یہ چیزیں بار بار وہ ریمائنڈر رہتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ تین دن کے روزے ہمیں رکھنے چاہیے تو یہ واقعے میں رکھنا ہمارے لئے ہی فائدہ ہے کیونکہ ہمارے لئے وہ ریمائنڈر رہتا ہے مومن کے لئے قلعہ ہے اور قلعہ حفاظت کرتا ہے یعنی اگر آپ اس میں قلعہ میں آ جاتے ہیں تو آپ بہت سے شر سے اور عذاب اور مسئیبت سے بچ جاتے ہیں میں جانتی ہوں کہ خاتون کو جو اسی سال سے اوپر ان کی عمر ہے اور ماشاءاللہ وہ ہر سو مہار جمعیرات کو روزہ رکھتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کو تو صرف یہ ہے کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے مثلا میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ میں بھولی جاتا ہے یا ہمیں بیس کہاں گئے اور سو مہار جمعیرات کہاں گئی لیکن یہ ہے کہ اگر ایک کلچر ڈیولپ کر لیں گھر میں جس ماحول میں آپ رہتے ہیں آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کہ ایک استماعی عبادت میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے تازہ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کسی نے حج کے لیے پیسے جمع کروائیں قرآن دازم میں اس کا نام نہیں نکلا اور اگلے سال اس کی دیتھ ہو جاتے لیا یا وہ نہیں چاہتے ہیں حج بدل کر لیا جہاں اس کی طرح سے کوئی اور کر لیا اس کی طرح سے کوئی اور اس کی طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم کسی کے لیے حج کر سکتے ہیں تو اس کا بھی سواب ہمیں ہوتا ہے جی کرنے والے کو ملتا ہے جس کے لیے کیا اس کو بھی ملتا ہے جو لوگ خوشادگی کے باوجود ہر سال حج کر رہے ہوتے ہیں اور جرمانہ بھر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں بہت سے لوگ یعنی حج کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی چوائز ہے اچھاہیں تو اپنا مال کئی اور لگائیں اچھاہیں تو حج کر لیں پر قرب چانے کے لیے اپنے وسائل کے مطابق کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں اگر ان کی نیت اللہ کی رضا ہے تو حاصل کریں حدیث نمبر تین توحید ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ما تیشرک باللہ شیئن من ما تیشرک باللہ شیئن دخل النار وقلتو انا من ما تیشرک باللہ شیئن دخل الجنہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا وہ آگ میں داخل ہوگا اور میں کہتا ہوں یہ راوی کہتے ہیں جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا تو یاد رکھئے شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے سب سے غلط اور باطل عمل ہے یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں ہر گناہ جو اس کے علاوہ ہو جس کے لئے اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا جس کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اسی طرح اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو سزا بگتنے کے بعد بھی نکال لیا جائے گا سوائے شرک کے کافر اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہوں گے خالدین فیہا ابدا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا ناقابل معافی گناہ ہے اور شرک کے بعد انسان گمراہی میں دور تک نکل جاتا ہے اب شرک سے بچنے کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم جانے جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں اس کا علم حاصل کرنا چاہے وَالَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ علم حاصل کرو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے مشرک کے سارے عامال ضائع ہو جائیں گے یعنی چاہے اس نے ساری زندگی نمازیں پڑی ہو روزیں رکھے ہو صدقہ خیرات کیا ہو حاج کیا ہو لیکن اگر اس نے شرک کیا تو سارے عامال برباد کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکات سے زیادہ شرک سے بیزار ہے تو شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے ابو موسیٰ شریف سے مر بھی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا فرمایا اے لوگو اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہت چونٹی کی آہت سے بھی ہلکی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے اور بھی خطرناک ہے اس پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی آہت چونٹی کی آہت سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں آپ نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو اللہم اننا نعود بکا بولی اللہم اننا نعود بکا من ان نشرک بکا شیئن نعلمہو من ان نشرک بکا شیئن نعلمہو ونستغفرک لما لا نعلمہو اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک کرائیں اور اس چیز سے آپ سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں یعنی لاعلمی میں اگر ہم سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں اب شرک کی بڑی اقسام ہیں دو ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک اکبر شرک اصغر جو ہے وہ نیت اور ارادے کا شرک ہے نیت اور ارادے کا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بہترین ہوں جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے یعنی وہ میرے لیے نہیں ہے پھر اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تو پھر وہ لوگ ہی اس کا فائدہ دیں گے تمہیں اے لوگو اپنے عمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو کیونکہ اللہ عزو جللہ خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے تو نیت کی خرابی سے عمل قبول ہی نہیں ہوتے اور یہ مت کہو یہ چیز اللہ اور رحم کے لیے ہے کیونکہ جو چیز رحم کے لیے رشتداری کے لیے دی جاتی ہے اللہ کا اس میں کچھ حصہ نہیں تو مطلب کیا ہے؟ کہ پھر رشتداروں کو دیتے ہوئے بھی اللہ کی رضا مدے نظر ہو اور یہ نہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے یہ اللہ کے لیے اور تمہارے لیے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کے ساتھ تم کو شریک کر رہے ہیں بیچ میں پس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی اللہ کے لئے اس میں کچھ حصہ نہیں یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ صدقہ ہم اللہ کے نام پر اور آپ کے نام پر کر رہے ہیں نہیں صرف اللہ کے لئے یہ جو عصال سواب کے لئے بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ کسی کے نام پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لئے کر رہے ہوتے ہیں بس نیت یہ ہوتی کہ اس کا سواب کسی اور کو پہنچ جائے اسی طرح دعا مانگنے میں شرک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سواب کسی اور سے انسان مانگے کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے پھر اطاعت مشرق کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لے جیسے نصارہ نے کیا تھا کہ انہوں نے علماء اور دربیشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی جہاں علماء کی بات ہو یا کسی بڑے کی بات ہو اس کو چھوڑ کر کس کی لینی چاہیے صرف اللہ کی لینی چاہیے اسی طرح تعویز لٹکانا پھر اسی طرح بدشگونی لینا غیر اللہ کی قسم کھانا اور باقی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں جیسے بتوں کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنی عبادت کا مستحق سمجھنا اس کے آگے سجدہ کرنا یا اس سے دعائیں کرنا یا اس کے نام کی نظر و نیاز دینا یا اس کی قبر پر چکر لگانا اور حج کی طرح تواف کرنا یا اور اس قسم کے کام کرنا تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے میرا سوال تھا کہ جو ہم پیداد کٹنے یہ بھی شرک کے زندے میں آتا ہے بدت اور چیز ہے شرک اور بدت میں فرق ہے بدت دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا نام ہے جو چیز دین کا حصہ نہیں اس کو دین بنانا اس میں کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے کہ دو کو کٹھا کر دیں آپ اسلام علیکم مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے شرک ہے نیت ہے اس کے لئے ہمیں جیسے اپنا بی پی یا بلک پیشر چیک کرتے ہیں اسی طرح ہر وقت اپنی نیت کو اور اپنے عامال کو چیک کرتے رہنا چاہیے جیسے کوئی کیامرہ لگا با یا کچھ ہے تو بار بار اپنا آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلا ہے یہ سب سے خطرناک یہ جو ہے نیت ریاکاری والا مسئلہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوگا اتنے میں کوئی آئے گا تو اور اچھی نماز شروع کر دے گا this is wrong یہاں گڑڑ ہو گئی تو اس وقت فوراں پڑھانا چاہیے تو بس تقوار کہ میں کسی اور کے لئے نہیں میں تعلیٰ ہی کے لئے پڑھ رہا ہوں تنہائی کی نمازوں کو چیک کرنا چاہیے کہ پبلک میں ہم کیا کرتے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کو دیا جائے تو صرف کوئی سر پہ سوار ہے تو آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی نہ بھی پوچھے تو آپ اپنی ذمہ داری اور کمیٹمنٹ نباتیں ابھی جو اپنے ریاکاری کی بات کہی اس میں یہ سلفیاں بھی آپ دیکھیں کہ عبادت کرنا اور اس میں سلفیاں اس گھر پہ لگانا اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور سلفیز بنا بنا کے شیئر کر رہے ہیں سٹیٹس اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے تو یہ سب کچھ نہیں نا تیچر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا نفس کی تو تاغوت ہے اگر ہم اس کی پہلی کرتے ہیں تو کیا ہم مشرک ہو جائیں گے ہر نفس کو الہ بنا لینا اور ہر کام نفس کی خواہش کو مطابق کرنا اور اس کو اللہ کے حکام کے برابر قرار دینا یہ بھی درست نہیں استاذہ آپ نے اس کی تشریف میں بتایا کہ مشرک اور قافر وہ جہنم میں ہمیشہ رہے ہیں تو استاذہ منافقین کے لئے کیا حکم ہے وہ بھی ہمیشہ وہ بھی اسے میں شامل ہیں قدیس نمبر چار حلاق کرنے والے گناہ انا بھی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنب الموبقاتی اشتنب الموبقاتی اشتنب الموبقاتی اشتنب اللہ والسحر اشتنب اللہ والسحر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک اور جادو یعنی شرک کے علاوہ جادو بھی قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج جس کے پاس بیٹھو وہ کہتا ہے مجھ پہ جادو کیا گیا تاکہ میں سوچتے ہوں کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا اگر ان کی بات سچی ہے تو کوئی کرنے والا تو ہے نا تو وہ کسی کو پریشان کر کے خود اپنی کس قدر ہلاکت کا سامان کر رہا ہے کوئی حسد میں کرے یا کسی بھی اعتبار سے کرے تو اشتہ نبو کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کشی کرو دور رہو دور اس کے قریب بھی نہ پھٹکو اس میں گرفتار ہونے سے بچو تو شرک کے بارے میں تو تھوڑی سی بات اوپر ہوگی جادو کیا ہے یہ گرہ لگانا ہے گرہ لگانا دھاگوں میں کچھ پڑھ کے گرہ لگانا جادو ہے اور دم جھاڑ جس میں پھونکیں ماری جاتی ہیں وَمِن شَرٍ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ یہ جادو ہے جو قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ ایسے کاموں سے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں جادوگر کے ہاتھ میں کچھ نہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّهِ رُوَائِسُ وَعْتَا تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی کو نقصان پہنچانا تو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے جادو کفر ہے جادو کیا ہے کفر ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جادوگروں کو قتل کر دیتے تھے اور جادوگروں کی سزا کی حد قتل سمجھتے تھے یعنی جادوگر کو پکڑا جاتا تو اس کو مار دیا جاتا تھا جادو کرنے اور کروانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَا اُوْ سُحِرَ لَهُ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب کا آدھی جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اپنے لوگوں کو اپنی خلافت میں اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ہر ساہر کو قتل کر دو فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ سَلَا سَتَا سَوَاحِرَا تو کہتے ہیں بجالہ بن عبدہ کہ ہم نے ایک دن میں تین جادوگروں کو قتل کیا آپ سوچئے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جادو جو نا ہر سوسائٹی میں ہر علاقے میں کسی نے کسی شکل میں موجود رہتا ہے اب اول تو یہ ہے کہ اس کو کرنا منا ہے اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے لیکن اگر کوئی آپ پر کر دے یا آپ کو اس کی علامات نظر آنے لگیں تو پھر آپ کیا کریں سب سے بڑا علاج قرآن ہے جادو کا سب سے بڑا علاج قرآن ہے ہو سکتا ہے تین دن میں قرآن ختم کر لیں دس دس پارے روز پڑھ لیں اور ریپیٹ کریں اس عمل کو میں نے کسی سکالر کا سنا تھا کہ وہ اسی طریقے سے علاج کرتے تھے اور اس سے طبیعت بھی سخت خراب ہوتی ہے اور الڈیا شروع ہو جاتی ہے اور کافی کرائسز ہوتے لیکن اس کے بعد یہ کہ مریض شفا پا جاتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے اور شفا بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے تو ایمان لاکر اس پر کہ یہ شفا کا ذریعہ ہے قرآن پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زیادہ آشا کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کر رہی ہے ان کو دم کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو کتاب اللہ کے ساتھ پھر کتاب اللہ میں سے بھی خاص طور پر سورة الفاتحہ اور البقرہ اور محبزتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورة البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اجوہ خجور سے علاج جو شخصوبوں کے وقت سات اجوہ خجوریں کھائے گا اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا پھر بیری کے پتوں سے علاج بیری کے ساتھ پتے لے کے دو پتھروں کے بیچ میں کوٹ کے یا ان کو گرائنڈ کر کے پانی ملا دے اس میں اس پر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھیں سورت فاتح پڑھیں تین گھوٹ پی لیں اور باقی جسم پہ بہا لیں تو انشاءاللہ اس سے بیماری ختم ہوگی اور یہ بھی ریپیٹیڈ لی کریں جادو کا علاج جادو کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ایسے کاہنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جو جادو کے طریقوں پر عمل کر کے آپ کا علاج کریں کاہنہ اور نجومیوں کے پاس جانے کی ممانت ہے جو ایسے نجومی کے پاس جائے اس کی چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ایک اور روایت میں آتا ہے جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا تو غیر شرعی جھاڑ پھوک کے ذریعے علاج کروانے کی ممانعت ہے غیر شرعی طریقہ علاج سب سے پہلے تو قرآن کے ذریعے علاج پھر یہ بیری کے پتوں پر قرآن پڑھ کے پھر رقیہ سننا اور کرنا سورة البقرہ کا پڑھتے رہنا اور پورے یقین کے ساتھ کسی بھی ایسے راقی کے پاس نہ جائیں جو قرآن کے سوا یا مسنون دعاوں کے سوا کچھ اور پڑھتا ہو پہلے آپ پوچھ لیں پتہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت اسلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک